پاکستان میں انکر کیسے بنتے ہیں؟ بڑے راز فاش کوز آتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی کہ یہ لڑکی ہماری خاص ہے اپلائچ کریں اور سے رکھ لیں خواتین کو پاکستان کے اندر ایسے انٹرٹینی ابجیکٹر طور پر استعمال کی جاتی ہے یہ بدقسمتی ہے ایسا نہیں ہوگی فیمیل انکرز کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں سیکریفائز کرنے کے بعد ہی ان کو سکرین میں جگہ مکتی ہے کہ عبداللہ سلطان ساتھ میں چائے پی رہے ہوں پری رہے ہوں پریشان ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں دیکھیں میری محنت پر کیا فائدہ تھوڑا سا میڈیا کی طرف یہ بھی سرکل میں آتے ہوئے ایک قویسچن ہے کہ یہ سپیشلی فیمیل انکرز کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں سیکریفائز کرنے کے بعد ہی ان کو سکرین میں جگہ مکتی ہے تو کیا کوئی اپنی قابلیت کے اوپر آگے آ سکتی ہے فیمیل انکر یا پھر کوئی اپنی سیلف اسٹیم کو سیکریفائز کیے بغیر نہیں آگے آ سکتی اور اسی کا ہی ایک اور جوڑا ہوں میرا ایک پوششن نہیں لیجئے کہ جو کہا جاتا ہے کہ شورٹ کٹ اچانک ایک خاتون کو دیکھتے ہیں آپ کہ وہ یہ ٹیم کھلڑھل کے اس کو مل رہا ہے کیا یہ کوئی پریشر ہوتا ہے یا پھر یہ بھی کچھ سیکریفائز کر کے ہی وہ آئی ہوتی ہے چلے آپ نے بڑا اچھا ریلیون سوال کیا ہے کیونکہ ہماری میڈیا انڈسٹری کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں کیونکہ بہتان ہے ہم پہ اور وہاں پہ کچھ چیزیں میں اس میں آپ نے سوال کے کلیریفائی کرنا چاہتا ہے اس میں نو ڈاؤٹ نمبر ون کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے اندر یہ والی چیز میڈیا میں مجود نہیں ہے ایکسپلائٹیشن صرف میڈیا میں نہیں پاکستان کے اس پاکستان کی بات کرنا پرائیویٹ سیکٹر میں تقریبا ہر جہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ابھی تک شاید خواتین کو اپنے حکوم کا اپنی پاور کا اندازہ یا ادراک نہیں ہوا تو ایکسپلائٹیشن تو ہر اس کے اندر ہے لیکن پاکستان کے اندر آپ نے جیسے بات کی کہ کیا ایسا ہی ہے یا اسی طرح ہی ہوا ہے تو میں آپ کو ایکسپلز دیتا ہوں میری کیونکہ میرا ایکسپینیس ہے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پڑھی لکھی بات یا کوئی کتابی بات کروں گا دیکھنے والے ایکسپینیس بیس دیکھنے والے بھی اجاج کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ کیسی بات کروں تو میں آپ کو ایکسپینیس میں بتاتا ہوں کہ میں نے جیسے بتایا کہ نوائی ورک سے شارٹ کیا تو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بات سمجھائی تو میں نے ایک ایک ایکسپل کوڈ کی تو آپ کو اس فیلٹر کی بات کلیر ہوگی کہ ہاں یا فیلٹر ہے یا نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کو جج کرنے کے لئے ابھی میں آپ کو اس کے بھی ایکسپل دیتا ہوں میں نے نوائی ورک میں تھا تو میرے پاس جو سکسیس ٹوری ہے جو کامیاب لوگ ہیں ان کا میں ذکر کر دوں گا جو دوسرے شارٹ کٹ والے میں ان کا نام نہیں لوں گا میں ایکس وائی زی کوئی بھی ایکسپل دوں گا نوائی وقت کے اندر اینکر تھا عبداللہ سلطان میں نے یہاں سے جنرلزم چارٹ کی تھی میں اس آسائنمنٹ ایڈیٹر یا ٹکر اپیٹر وہاں سے کامز چارٹ کیا عبداللہ سلطان وہاں پہ اینکر تھا نوائی وقت میں اور آپ کا وقاس عزیز اینکر تھا امران سنہولا تھا یہ میل اینکرز میں سے جو تین لڑکوں کا میں نے نام بتا دیا اچھا ان میں سے جو لڑکیوں میں سے تھی آپ کی ابھی جو ایر وائے میں ہے اس کا کیا نام ہے نیلم تھی ٹھیک ہے اور دو نام اور تھے جو اس وقت ہے جو میں نام نہیں لے آج اب یہ والی جو بات آپ نے مجھے آج تقریبا دس بانہ سال بات پوچھی ہے یہ والی بات ہمارے آپس کے اندر جو ہم کچن میں بیٹھتے تھے بریک میں چائے کے لیے سیگورٹ کے لیے تو وہاں پہ بھی یہ اسی طرح ڈسکس ہوتی تھی وہاں پہ تو اپنی ڈسکس ہوتی تھی آپ جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے میں نے ایک دفعہ عبداللہ سلطان کا بھی یہ سنتے یہ کہتے سنا کہ عبداللہ سلطان ساد میں چائے پی رہے ہوں پریشان ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں دیکھیں میری محنت کا کیا فائدہ فائدہ تو ان کو ہے جو شارٹ کٹ لیتے ہیں جو آگے چاپ کلوسی کر لیتے ہیں شامعت کر لیتے ہیں یا کوئی اور ویج یوز کرتے ہیں ان کو زیادہ مائلج ملتی ہے ان کی سیلری بھی زیادہ ہے ان کے یہ بھی معاملہ زیادہ ہے ان کے وہ بھی معاملہ تو مائلج بھی زیادہ ملتی ہے ان کے ٹائمز بھی زیادہ ملتی ہے سپیس بھی زیادہ ملتی ہے ہمارا کیا فائدہ وٹس رہا ہے اور میں اس کی اس وقت تعریف کرتا ہوں کہ عبداللہ سلطان اس وقت سب سے محنتی کابل اور ڈیڈیکیٹڈ بندہ تھا جو اس وقت کا الیکشن سیل بھی اس نے خیر ایڈ کیا وہ ایک ایک چیز صبحوں سے آگے شام تک بیٹھ کے لکھتا رہتا تھا پڑتا رہتا تھا لکھتا رہتا تھا پڑتا رہتا تھا اب جو دوسرے جن کیسز کے بارے میں وہ یہ سارا کچھ اپنی برحاظ نہیں کالتا تھا وہ کیسز واقعی بھی ویسے تھے کہ ان کو لیکشنی بھی کچھ کسی نہ کسی ویسے زیادہ تھی یا وہ کام چوری میں کہیں 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 وہ لیو جو زیادہ محنت کر رہا اس کو فیل ہوتا تھا بٹ کٹ ان شارٹ یہ بڑی لمبی سٹوری میں اس کے اندر صرف سمپل فائی کر دوں تا کہ میں آج کی ڈیٹ کے اندر میں آپ کو بعد میں نام بھی بتا دوں گا یا آپ عبداللہ سلطان سے بھی پہل سکتے ہیں کہ وہ عبداللہ سلطان آج جیوں میں ہے اس وقت اس کو سال یا دو سال اس کو وہ رگڑا لگا ہے اس نے وہ محنت کی سیکھا سیکھا وہ کرس بھی رہی اس وقت جو لوگ شارٹ کٹ میں تھے کسی اور طریقے سے چاپلوسیس یا وٹسوئیور اس کو نام دے اس سے انہوں نے وہ مالیس لے لی لیکن الٹی میٹلی وہ لوگ آج جو ہیں آج بھی میں ان کا صرف نام تو نہیں لے یہ بتاؤں گا آج بھی پچاس ساٹھ ہزار کی نوکری پہ اسی قیمت پہ جو قیمت اس سے سیکھریفائز کر رہا تھے وہ آج بھی اس سے ڈبل سیکھریفائز کر رہے ہیں اور دوسری جانب عبداللہ سلطان آج جو ایک جنرلسٹ کا پاکستان کا جو ٹاپ چینل ہے نمبر ون چینل ہے جیو اس کے اندر بیٹھ کے ایک رسپیکٹیبل اور میرنٹ بیس جاب کر رہا ہے نیلم اسی طرح کر رہی ہے باقی جو لوگ ہیں وہ انفارسولیٹی اسی قیمت پہ بلکہ اس سے زیادہ ڈسرسپیکٹ آج ہو رہے ہیں اور جو باقی معاملہ تو اس لیے اس کا کنکلوجن میرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جو شارٹ کٹ ہے وہ لوگ کر لے رہے ہیں یوز کر رہے ہیں شارٹ کٹ بٹ الٹیمیٹ سکسس اسی بندے کی ہے جو جس نے ہارڈ ورکنگ اور صاف نیت کے ساتھ کام کیا اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ اس میڈیا کے اندر اسی جگہ نہیں ہے جگہ ہے اب ہمیں جو تھم بنیل مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انکر کیسے بنتے ہیں بڑے راز فاش اس کے اندر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شارٹ کٹ لے کے یا جو پیرا شوٹرز خواتین انکرز ہیں یا میل انکر بھی جو ہیں خوش آمد کر کے یا پھر اپنی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ سیکریفائز کر کے جو آتے ہیں ان کی سکسس ریٹ ہوئے ہیں سکسس ریٹ میں کوئی آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر آپ ڈس اگریمنٹ نہیں ہیں لیکن اس کی مائلیج کام ہے جلدی وہ میں تو سب سے پہلے تو یا پھر ادھر ہی اس سرکل میں گول گھومتے ہیں سوشل میڈیا میں سے جیسے میں بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے تو اس میں سب سے بڑا اختلاف ہے تھامنیل کا کہ آپ کا سارا معاملہ ہی تھامنیل پہ ہے آپ اپنا تھامنیل جو بھی دیں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ایسے لوگ ایسی یوٹ ایسے نوجوان جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بات ڈرائی جاتی ہے کہ اس کے اندر صرف یہی راستے ہیں کامیاب چلیں مجورٹی بتا دیں ہم ایسے نہیں کریں گے مجورٹی بتا دیں مجورٹی میں میں نے پاکستان کے اندر آپ کے جتنے ٹاپ چینلنز میں ان کے نام بھی لے دوں گا یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کے ذریعے ہیں وہ لیٹ آئے ہیں اور وہ ان کی کامیابی دیر پا ہے وہ جنرلسٹ ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں شورٹکٹ لے کے اور چلے جاتے ہیں جو لوگ کامیاب ہیں کنسسٹنٹ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پراپر اور اپنی محنت سے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آئے ہیں کوز آتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کہ یہ لڑکی ہماری خاص ہے اسے رکھ لیں میڈیا کیا کرتا ہے ہر جہاں پر آپ اکاموڈیٹ ہوتی ہیں میڈیا میں اکاموڈیٹ ہوتی ہیں اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے میڈیا میں اس کا افسر ہے اس کو تو وہ اکاموڈیٹ نہیں کر رہی وہ اکاموڈیٹ تو کسی اور کو کر رہی ہے لیکن آپ لوگ اسے تنخواہ بھی دے رہے ہیں نوکری بھی دے رہے ہیں اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہیں پاکستان کے اندر یہ تھوڑی سی ایک ڈسپیوٹڈ سی بات ہے شاید ایک فیمینسٹ کے حوالے سے فیمینزم اس میں اسپیکٹ ہے ہم نیچے ڈال دیں خواتین کو پاکستان کے اندر جو میڈیا کے انڈسٹری کے اندر لیکن اسی طرح کیا جاتا ہے اس لئے اتنی زیادہ سپیس اور اکاموڈیشن ہے کہ اگر کوئی ابلائجنگ آتا بھی ہے میں نے بتایا کہ ابلائجنگ کے بڑے چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو پتا ہے ایسا آپ نیوز روم اور انسی سرکل میں جانتی ہیں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسا فیلٹر آتا بھی ہے ایک اکاموڈیشن لازمی ہے تو اس کو آپ ڈیٹا انٹری پر کسی کو رکھ دیں کچھ لئے کچھ کام تو کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کام نہ لے رہو لیکن سر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ویورز کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم اگر بات کریں تو یوٹیوب پہ بھی یہی پوڈکاسٹ اگر دو لڑکیاں بیٹھ کے اور ہم سمزاک کے باتیں کریں گے تو ان کی ویورشپ زیادہ آئے گی کنٹروورسی اگر ہم دونوں کریئٹ کریں گے تو اگر دیکھا جائے تو میڈیا بھی کہیں نہ کہیں تو سوشل میڈیا کاؤنٹس آپ لوگوں کے بھی ہیں سب چینلز کے بھی ہیں وہ وہاں سے بھی ارننگ ذاری بات ہے وہ ایک انفلنس ہوتی ہے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی جیسا کہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس چیز کو ابجیکٹی فائی کیوں نہ کریں میڈیا والے یا پھر سوشل میڈیا کے جو وی لوگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں انہوں نے تو ویوز لینے ہیں تو ان کو ڈولر ملنے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب آپ کی انکم ہوتی ہے وہ آپ کو انفلنس کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کہیں کہ آپ بالکل گلیمر سے نکال دیں گلیمر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی آتا ہے تو سر آپ اس میں اگر میں کہوں کہ آپ مجھے یا اپنے آپ کو یا پھر میڈیا انڈسٹری کو بلیم کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو وہی دکھانا ہے آپ نے ٹی آر پی تو لینی ہے ریٹنگ نہیں ہے آپ نے لینی ہے اگر کسی بینک کے اندر بینک کی خامیوں میں سے ہو لی ہیں اپنی ایس او پی ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں خواتین کی عبادی ہے ان کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اچھی عہدوں کے اوپر پاکستان کے خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے پاکستان کی ترقی میں جو خواتین کا ہاتھ ہے اس کو بھی تو ہم نے کرنا ہے آپ نے جیسے کہا کہ سترہ سترہ گھنٹے کام کی آنوائے وقت سے اپنی جن ہی سٹارٹ کی تو ماس قوم میں بہت سارے لوگ ہمیں جو سن رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے مختصر یونیورسٹریز میں زیادہ جس سپیڈ سے گریجوئیٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹریز سے اتنی آگے جوبز تو نہیں ہیں تھوڑے سے پاکستان میں میڈیا چینل ہیں نہ تو ڈی ٹی آچ نیٹورک ہے کہ آپ کے سیکڑو چینل آ جاتے ہیں وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ کس وجہ سے ڈی ٹی آچ نہیں آسکا اور دوسرا آپ ان ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے دل میں اور تمہار میں بہت ساری امید دینے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا کیریئر ملے گا